ام اسطرائی نمہاں ام پربوے نمہاں ام حکالائی نمہاں ام حملی شورائی نمہاں ام نمشیوائی بھگوان شیوک کے شیچرنوں میں نمن کر کے وندن کر کے تنام کر کے دھوک دے کر آج کے شب دن کی شب ویلا کو ہم شارم کرتے ہیں جائے جائے مہا دیو ہر ہر مہا دیو خوستین اے نیوز راجستان کے وشی ایشیو بھگوڑک ٹیپس کے سبی داشکوں کا میں راج جو تیشی پنڈیت مکہ شاستی ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ سبی داشکوں کے اوپر بھگوان شیحری کا ماہ لکشمی کا ماہ بگلا مکھی کا ماہ دیو کا آشیرواد اور کفیدستری ہمیشہ بنی رہے آپ سبی کا کلیات آج آپ کے پسندیدہ شو گوڑک ٹیپس میں ہم بات کریں گے آج کے جینک راشی فل کی ساتھی ساتھ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آپ کے سمسیاؤں کا نشلک لائف سمایدھان بھی کریں گے تو جلدی سے آپ اپنے فون اٹھا لیجئے اور کیجئے ہمیں کال ہمارا نمبر آپ کے ٹیوی سکین میں نیچے کی طرف فلیش ہو رہا ہے تو چلی شو کی شروعات کرتے ہیں آج کے شب سیوک کے ساتھ میں گرہ گوچر سے جوڑی جانکاری ہو ورہت اپواس سے جوڑی جانکاری ہو آپ کے سمسیاؤں کا نشلک لائف سمایدھان کرنے کی بات ہو آپ کے اس پسندیدہ شو گوڑک ٹیپس میں پچھلے گیارہ ورشتے لگاتار کیا جا رہا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں آج کا شب سیوک دوستو آج سومبار کا دن ہے آج سومبار کا دن ہے دنانک 21 اکٹوبر سن دوہزار چوئیس کارتک ماس کے کشن پکشکی آج پنچمی دھی ہے روہنی ورط جین سماس دوارہ آج کے دن ہی کیا جائے گا آج گرو گووین سنگھ پرنے دیوست نوین مطح سے منائے جائے گا آج سمپون دیوست امرت صدی نامک اتی شب یوگ ودمان رہے گا جانتے ہیں آج کا راہوکال کا سمیں آج پراتے کال سات بچ کر پچپن منٹ سے پراتے کال نو بچ کر اکیس منٹ تک راہوکال کا سمیں رہے گا اس سمیں کے مدھے میں کسی بھی طرح کے نئے کارے کو پرارم نہیں کرنا چاہیے جانتے ہیں آج کا دشاشول سومبار کو آپ کے شہر سے پور دشا میں دشاشول رہتا ہی تو یدی آج آپ اپنے شہر سے پور دشا میں یاترہ پرارم کر رہے ہیں تو اس یاترہ کو زبل بنانے کے لیے گھر سے نکلتے سمیں تھوڑا سا دہی کھا کر نکلی آپ کی یاترہ نیوینگن روپ سے سمپن ہوگی جانتے ہیں آج کے شب چوگڑیا مہرت آج سوریدے سے پراتے کال سات بچ کر پچپن منٹ تک امرت کا چوگڑیا مہرت رہی گا پراتے کال نو بچ کر اکیس منٹ سی پوروان دس بچ کر چھیالیس منٹ تک شب کا چوگڑیا مہرت رہی گا دا پیر ایک بچ کر سیتیس منٹ سی دا پیر تین بچ کر دو منٹ تک چر کا چوگڑیا مہرت رہی گا ساہ کال چار بچ کر ستائیس منٹ سے سوریہ اس تک امرت کا چوگڑیا مہرت رہی گا دو پیر گیارہ بچ کر ارتالیس منٹ سے دو پیر بارہ بچ کر چوتیس منٹ تک ابھی جیت مہرت رہی گا آپ سبھی دشک ان شب چوگڑیا مہرت کا اللہ بٹھائیے گا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آج کے دینک راشی بھل کی تو کیا کہتی ہے تکدیر آپ کی ستارے آپ کی قسمت آپ کی آج کے دن کو شب بنانے کے لیے راشی انسار کیا اپائے کرنے ان سب پہ چرچہ کریں تو جلدی سے کاغچ کلم لے کر بیٹھ جائیے لکھتے جائیے سمجھ سے جائیے شروعات کرتے ہیں میش راشی سے میش راشی والے ہمارے دشک تکدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ آج آپ کو اپنے ورکنگ سیکٹر میں کام پر فوکس کرنا ہوگا تیرہ میرا کرنے میں آج کا دن خراب مت کیجئے گا آج کا سمیں ویارتھ میں مت جانے دیجئے گا کس میں تیرہ میرا کرنے میں خوشی خوشی دن بتائیے ہستے کھیلتے دن بتائیے بھائی کنیاو کہنا تھا شب مشکر کا دان کیجئے گا دن اچھا گزنے گا بات کرتے ہیں ہم رشب راشی کی اور رشب راشی والے ہمارے دشک تکدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ آج کا دن ٹھیک تھاک گزرے گا کہ ہمارا راج ٹھیک تھاک گزرے گا نہ کسی سے زیادہ دوستی نہ کسی سے زیادہ دشمنی رکھنی ہے آج کے دن کہ ہمارا راج نہ تو کسی سے زیادہ دوستی رکھنی ہے نہ کسی سے زیادہ دشمنی رکھنی ہے سم بنے رہے ہر پرستیتی میں سم بنے رہے پچھلے دنوں کیے گئے کاروں سے آج آپ کو لاب ملتا ہوا دکھائی دیکھا اپائے شیولنگ پر بلپا ترپن کر کے دن کی شروعات کیجئے گا پورے دن سفلتا آپ کے آس پاس من رہتی نہیں ہم بات کرتے ہیں مطنراشی کی مطنراشی والے ہمارے دشک تقدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ آج کچھ کر دکھانے کا دن ہوگا آپ کا پوزیٹیو اٹیٹیوڈ آپ کو پیک کرے گا آپ کی سکارات بکتہ آپ کو آگے بڑھائے گی لیکن دھیان میں رکھنے والی بات کیا ہے ماراج اتی اتسا میں آنے سے بچنا ہوگا don't get to be over excited اپائے شیخن کا دان کنیاو کو کیجئے گا پورے دن سفلتا آپ کے قدموں کو جنگی کچھ کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اوپرکاش جی ہیں بکانیر سے پرشن پوچھے اوپرکاش جی پرشن پوچھے اوپرکاش جی میرے پوچھے مہتا ہے میں کو بتا ہے ساترہ ستمبر انیس سپہ سٹھ کیا بتائی ساترہ ستمبر ساترہ سوپر سیونٹین نائن سکتی پائی ساترہ ستمبر انیس سپہ سٹھ سمیں آپ کا سواست کیسے ہے سواست اے ایم دکٹر نے تین مہینے کے لیے کافی ڈیسٹکشنز لگا دیا تو کانہ پینہ سب قطول کر دیا باقی باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے چلے پرشن پوچھے میں نے مانی سے پہن رکھا ہے گلے میں سوری پہن رکھا ہے اور آپ کنگلی میں دیکھ پا رہے ہو اور میں آدھے کے لیے سوڑی پہنٹ کرتا ہوں کاری تیمت پیجاب کرتا ہوں کافی چیزیں کرتا ہوں اور آمدر سے سب کچھ کرتا ہوں اس کے باہد میں سوریہ اپنے پر جیوٹی بھی دیتا ہے مان سمن کافی پہنٹ ہوتا ہے لگنے سوڑی بھی دیتا ہے اور ہمارے کے کاری کے پیچھان جان بیا ہے پوزیٹیوہ رکھیے تو اس کے لیے مجھے کوئی بیشے سپائی بتائیں باقی ٹھیک ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں سوریہ جیرو ڈگری کا ہے ٹھیک ہے دوادش بھاو کا سوامی چندرمہ راہو کے ساتھ بیٹھا ہے اور چندرمہ آپ کا جو ہے دس ڈگری کا ہے اور راہو جو ہے وہ چودہ ڈگری کا ہے راہو اور چندرمہ بوت ہار سٹنگ ٹوگیدر ان دہ تین تھاوس دیٹس وائی کیریئر کے اندر انسٹیبلیٹی رکھتا ہے آپ کی محنت کے مقابلے آپ کو وہ ترقی انتی پرابت نہیں ہوتی جو آپ ڈیزر کرتے ہو اسی طریقے سے چونکہ دوادش بھاو کا سوامی چندرمہ راہو سے پیڑی تھے تو آپ کے جیون میں یش مان میں کمی ہو جاتی کسی کے لئے کتنا ہی اچھا کر لے لیکن آپ کو ریٹرن میں یش نہیں ملتا ہے اوپر سے آپ کو انیس سال کی شنی کی مادشاہ چل رہی ہے شنی ہے تو سور آشی کا لیکن وقری ہے شنی کی مادشاہ میں بھی شکر کا انتر ہے ورطمان میں اس میں راہو تھا وہ ختم ہو چکا ہے سترہ فروری دوزار چھبیس تک یہ چلے گا ایک تو چونکہ ہمیں چندرمہ کو آپ کرنا ہے تو یا تو چاندی کا چھلہ آپ انگوٹھے میں دھارن کریں یا چاندی کا بریسلٹ یا چاندی کی چین گلے میں دھارن کریں نیمی تروپ سے چاندی کی گلاس کے اندر سندھیا سمیں ہونے کے پششات میں دودھ دہی اتیادی کا سیون چاندی کے برطنی چاندی کی گلاس کے اندر کریں سفید کپڑوں کا پر یوک سوریہ اس کے بعد میں اوشہ کریں شنیوار کو سندر کان کا پاٹ کرنا شروع کر دیجئے نیم باندھ لیجئے شنیوار کو سندر کان کا پاٹ کرنا ہی اس سے کافی آپ کو لاب پرابت ہوگا پرتیم گیرہ منتر بگلا مکھی کا میں نے آپ کو بتا رکھا ہے اوم پرتیم گیرہ اینما ہاں پرتیم گیرے سکل کامان سادھ ہے ممرک شام کرو کرو مم سروان شترن کھا دے کھا دے مارے مارے گھاتے گھاتے اوم ہریم پھٹ سواہا اس منتر کا آپ کو پتی دن گیارہ اکیس بار جاپ کرنا ہے سرپدوش آپ کے کنڑلی کے اندر ہے چونکہ شنی بار ہے تو یہ سرپدوش کی شینی میں آتا ہے اس لئے اجھن جا کر ایک بار سرپدوش کی ودیور شانتی کرائیے کیونکہ کال سرپدوش میں جیون ٹیڑا میڑا ہی چلتا ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے ہر کام میں اڑچن آتی ہے باقی میرے انسار everything is very good یہ سرحل سے اپائے کر لیجئے لاپ راپت ہوگا کلپنا جی اجمیر سے جڑی آپ کا پرشن پوچھیں کلپنا جی کلپنا جی آپ کا پرشن پوچھیں چلے آگے بڑھتے ہیں اگلی تین راشو کی بات کرتے ہیں کرکراشی کرکراشی والے ہمارے دشک آج کیے گئے کچھ کام آپ کے دن کو اچھا بنا سکتے ہیں آج کیے گئے کچھ کام آپ کے دن کو اچھا بنا سکتے ہیں پتھ پاور پتسٹا میں فیوردی ہو سکتی ہے کسی کی مدد کرنے میں آج پیچھے ہٹیے گا کوئی مدد مانگے تو اس کے ہلپ ضرور کیجئے اپائے گو ماتا کو چامل کھلائیے گا پورے دن سفلتا آپ کے قدموں کو چھو دے گا بات کرتے ہیں سنگ راشی کی سنگ راشی والے ہمارے دشک تقدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ فائننشل کرائیسز آج ختم ہوتی بھی دکھائی دیں گی پیسوں کا سنکٹ ختم ہوتا وہ دکھائی دے گا دھن کا سنکٹ ختم ہوتا وہ دکھائی دے گا اچھی خبر سنائی ماراج فائننشل مینجمنٹ سے سدھرے گا آنے والا کل فائننشل مینجمنٹ سے سدھرے گا آنے والا کل لیکن دھیان میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کوئی توڑ سکتا ہے آپ کا دل آپ کے من کا وشواش تو دونٹ گیٹ ٹو بی ایموشنل ٹوڈے اپائے آٹھے کا دان کسٹا شم میں کیجئے گا کورے دن سفلتا آپ کے قدموں کو چھو دیں گے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی کنیا راشی والے ہمارے درشک تقدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ منٹل فلکچویشن آج آپ کو حیران پریشان کرے گا مانسک اتار چڑھاؤ کرے گا آج آپ کو حیران پریشان نہیں لگے گا کسی بھی کام میں دل تو کیا کرے ماراج یار دوستوں کے ساتھ سمیں گجارنے کا پرائیاس کرے جہاں ہمارے من کو ہلکہ کیا جا سکے سمدھان دائی کے پیکٹوں کا دان اولڈ ہے جم میں کھیجئے گا پورے دن سفلتا آپ کے قدموں کو چھو دیں رہے ہیں دینک راشی فلکہ آپ کی سمسیوں کا نشل کلائف سمیدھان بھی کر رہے ہیں چھے راشیوں کی بات کریں اگلی چھے راشیوں کی بات کریں طولہ راشی طولہ راشی والے ہمارے درشک آج کا دن رکاؤٹوں سے بھرا رہے گا there will be lot of hurdles today دھیان لگا کر کرنا ہوگا آج کا کام you have to be more concentrate on your work today رکھنا ہوگا اپنی emotions کا دھیان you have to be careful regarding your emotions اپائے گنے کے رس سے بھوان شیو کا وشیق کیجئے گا پورے دن سفلتا آپ کو پتھو گی بات کرتے ہیں بھوان شیق راشی کی بھوان شیق راشی والے ہمارے درشک آج اپنے دل و دماغ کا سنپولن بنا کر چلنا ہوگا تقدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ دل دماغ دونوں کو بیلنس کرنا ہوگا دل اور دماغ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا آج کوئی بڑا کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے فائننشل مدد کرنے سے پہلے یعنی کوئی آپ سے پیسہ مانگے آپ کو اس کی مدد کرنی ہے تو پہلے دو بار اپنی پاکٹ کو دیکھ لینا آنے والے خرچوں کو دیکھ لینا اس کے پشات کی مدد کرنا اپائے آمرس کا دان محنت کش مزدوروں کو کیجئے گا آمرس اپلبد نہیں ہوں تو کوئی بھی جوس محنت کش مزدوروں کو پلائیے ان کے چہرے کے مسکراہت آپ کے دن کو بنا دے گی بات کرتے ہیں دھنوراشی کی دھنوراشی والے ہمارے درشک آج آپ کی تقدیر آپ کی قسمت آپ کے ستارے تھوڑے روٹھے روٹھے رہیں گے کیا مہاراج تقدیر کہتی ہے کہ آج میں تم سے روٹھی رہوں گی قسمت کہتی ہے کہ آج میں تم سے روٹھی روٹھی رہوں گی تو کیا کرنا ہوگا مہاراج جیتوڑ محنت کرنی ہوگی جب ہماری تقدیر ہماری قسمت ہمارے ستارے ہم سے روٹھے روٹھے رہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں جیتوڑ محنت کرنی ہوگی ہارڈ ورک کرنا ہوگا and yes you can change your destiny by your ہارڈ ورک آپ آپ کے لکھے کو بھی بدل سکتے ہیں کیسے مہن سے دھیان میں رکھنے والی بات کیا رہے گی مہاراج اووریٹنگ سے بچنا زیادہ کھانے کی عادت سے آج بچنا سمیدان پنچہ مز سے بھگوان شیو کا بھی شیخ کیجئے گا دل اچھا بھی دے گا کچھ کولان ہے ہمارے ساتھ رام کشن جی حیثار سے جڑے میں ہریانہ سے پرشن پوچھے رام کشن جی پرشن پوچھے رام کشن جی گجیندری جی بھیلوڑا سے جڑے میں ہیں آپ سب سے نویدان ہیں کہ اپنے ٹی وی کے آواز کام رکھ کے ہم سے بات کریں گجیندری جی بھیلوڑا جیشی کشنا سر میں گجیندری سینٹاناؤز بوڑے میں میرے بچے کی بان پوچھے میں آگا بتاؤ بچے کا نام مہارسوان چن کاناوات سترہ دس دو جار ایک سترہ دس دو جار ایک بارہ دس دو جار ایک اور آپ رہو کٹے بلوڑا رہو یا کٹے رہو آپ بلوڑا میں بلوڑا کٹے رہو آپ بلوڑا میں یو ایٹی کے سامنے اور جا کئی کام کرو آپ ایڈوگیٹ ہوں سر ٹھیک ہے صاحب خموہ گڑی حکم پرشنو پوچھو آپ میں بلوڑا دس دو جار ایک اس کو میں نے بی ایسی بی ایڈ کرا جی اور ابھی ہیلیل بھی چیپنگیٹ سل رہی ہے دیکھیں جہاں تک اس کی جنمکلی کا سوال ہے دو چیزیں ہیں گوجندر جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا مولوں کا جنم میں اشلیشہ نام گھڑمول نکشتر کا جنم ہے آشہ کرتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے پیدا ہوتے ہی ستائیسوے دن مول شانتی کرا دی ہوگی اشلیشہ نام گھڑمول نکشتر کی یدی نہیں کروائی ہے تو یوگیاچار کی نردیشن میں اشلے شاہ نامہ گڑمون لکشتری کی شانتی کروا دیجئے اس بچے کے کنڈلی میں بودھ دادتی یوگ ہے یہ لاوس ایکٹر میں بھی جا سکتا ہے یا آر جیس بھی کلیئر کر سکتا ہے سرکاری نوکری کے بھی اس کے یوگ بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یو پی ایسی کی تیاری کرے تو یہ یو پی ایسی بھی کلیئر کر سکتا ہے لیکن اس کی جنم کلی میں اس کے کلم شیطر کا سوامی شکر نیچ راشی کا ہے اس کو ایک پنہ رتنہ ہمیشہ پہنا کے رکھئے سیدھے ہاتھ میں سب سے چھوٹی انگلی میں سوا پانچ رتی کا ہرے رنگ کا جو پتھر ہوتا ہے پنہ گولڈ کے اندر پہنا کے رکھئے ڈائیمنڈ یا ڈائیمنڈ کا سبسٹیوٹ جیون بھر اس کو نہیں پہنانا ہے ہر شکروار دس ورش سے کم کی کنیاؤں کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیجئے کنیاؤں کے اناثراشم میں ہر سال اس بچے کے نام سے شکر یا چامل کا دان کریں یہ بچہ آپ کے پریوار کا نام روشن کرے گا لاؤس ایکٹر میں جائے آر جیس کلیر کر سکتا ہے یو پی ایسی کلیر کر سکتا ہے آر ایس کے ایکجام کلیر کر سکتا ہے لیکن ورطمان میں شکر کی مادشہ بیس سال کی شروع ہوئی ہے اور شکر نیچ راشی کا ہے اس لئے تھوڑی تکلیفیں آ سکتی ہیں شکر کی ویدیوہ شانتی کرائیں شکروار کو جو میں نے اپائے بتائیں وہ کریے نشیط اور پلاب ہوگا ایمریل پینا دیجئے آہا اس کو بولیے جتنے بھی گورنمنٹ کمپیٹیشن آ رہے ہیں سب کمپیٹیشن فائٹ کریں ایون شکشہ کی شیطر میں بھی یہ کافی اچھا پروفیسر بن سکتا ہے تو اس کی گرہ اچھے ہیں آپ کے پریوار کا نام روشن کرے گا اس میں کوئی دورائی نہیں رام کشن جی حسار سے جڑیں آپ کا پریشن پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے آہ جی رام کشن جی اتنا سمیں نہیں ہوتا ہے دیرے دیرے بولیں گے تو کیسے چلے گا آہ جی کس کے بارے میں تاریخ سمیں بتائیں انیس مارچ انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو ایکیسی ایکیسی سمیں ایک ساتھ جن میں پسی آر ہیلپ کریں بتائیے گا کیا ٹائم ہے ایک پاتھ اور تاریخ ہے انیس مارچ انیس سو ایکیسی ہاہ جی پریشن کیا ہے پرشن جی کام کے بارے پرشن جی مریaudی پہار کے بارے جہاں تائیس بچے کی جنمکنلی کا سوال اٹھارہ سال کی راہو کی مادشاہ چل رہی ہے رام جی مہاراج کے جیون میں راہو کی مادشاہ آئی رات کو سوئی یوراج اور صبح اٹھے تو بنواس یہ جیون کے خراب دور میں سے گجر رہا ہے چودہ سال کی راہو کی مادشاہ دو جار و تیس میں ختم ہوگی راہو مطلب سرب کیسے چلتا ہے ٹیڑا میڑا چلتا ہے اس میں بھی ورطمان میں راہو میں کیتو ہے یہ چلے گا سپٹیمبر دو جار پچیس تک اس کے پشاہ سمیں اچھا آئے گا گمے درات مدیمہ انگلی میں دھارن کرائیں رہیوار کو بہروں مندر میں دال کی کچوری دائی مرتی چڑھائیں عوم رانگ راوی نمہ مندر کا نیمی طرف سے جاپ کرائیں اور یوگی اچار کے نیدیشن میں راہو کی شانتی کرائیں سپٹیمبر دو جار پچیس تک رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا چلی جلدی سے اگلی تین راشی کی بات کرتے ہیں مکر راشی مکر راشی والے مہاری دشک تقدیر کہتی ہے ستارے کہتے ہیں کہ آج کوئی بڑی فائننشل ڈیل ہو سکتی ہے فائننشل ڈیل ہو سکتی ہے بڑی نوکری میں نہیں جمہداری مل سکتی ہے مانسک صحت کا دھیان رکھنا ہوگا سمدان دائی میں شہد ڈال کر سیون کیجئے گا دن اچھا گزرے گا کم راشی والے ہمارے دشک تقدیر اور کرم دونوں کو ایک ساتھ قدم تال کرنی ہوگی آج کے دن پورے دن کام میں ویست رہیں گے کسی کا بورا نہیں سوچنا ہے سمدان موگرے کی مالا شیو مندر مہرپن کیجئے گا دن اچھا گزرے گا انتیم راشی مین راشی مین راشی والے ہمارے دشک ورکنگ سیکٹر میں ویرت کے واد بیوات سے بچیے گا ساتھیوں سے ویرت کے واد بیوات سے بچیے گا ساپ ستری چھوی بنا کر چلیے گا وائٹ کولر لکھ کے چلیے گا آنگ سمندت روگ پریشان کر سکتے ہیں سمدان شکر مشت دود سے شیو کا بشک کیجئے گا دن اچھا گزرے گا دوستو کارتک ماس چورا ہے آئیے جانتے ہیں کن منتروں کا کریں اچھاراں ماہ تلسی کا پوجن کیسے کریں اور کیا ہے پوجا کی آسان ویدھی آج کے گوڑلہ ٹیپس میں دوستو تلسی کے ول ایک پودھائی نہیں بلکہ سہر ستیرث آدھیاتم دھرمستل پاپ ور روگ ناشا کوشدی بھی مانی جاتی ہے جس گھر میں تلسی کا اپون ہوتا ہے وہ مہان تیرث کھیلاتا ہے اسکند پران کہتا ہے کہ دھن نے ہے وہ ہاتھ جو نتے تلسی پتر چن کر بھگوان کو ارپن کرتے ہیں تلسی کے ایک پودھے میں سبھی دیو اور تیرثوں کا واس ہوتا ہے تلسی کے نیمیت درشن تتہ تلسی کے اسپرش سے روگ ویدوش دونوں ہی نسر ہو جاتے ہیں کارتک ماس میں تلسی پوجن کا وشیش مہتو ہے برہم پران کی انسار بھگوان کو سہر سفدار ترپیت کرنے سے بھی وہ ترپت نہیں ہوتے جتنا ایک تلسی دل سے ترپت ہو جاتے ہیں تلسی کو سو بھاگ سکھ آروج دائک مانا گیا ہے کہتے ہیں مرتیو کی سمیے جس کے مکھ میں تلسی پتر کا ایک کن بھی پہنچ جاتا ہے اسے مکش مل جاتا ہے تلسری منجری سب پشپوں سے بڑھ کر ہے جب تلسی پتر توڑنا نشید ہو تو تلسی کے پودھے سے نیچے گرے پتوں سے پوجا کی جا سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کارتک ماس میں کیسے کرے تلسی کا پوجن کارتک ماس میں تلسی ارادنا کا وشیش مہتوے پورے کارتک ماس میں پراتکال پویت نردی کے جل سے کالے تل آولے کے چون کو شریر پر لگا کر اس نان کریں اس نان کے پرشاہت شد وست دھارن کر کے سرپردھم بھگوان سورے کو جل کا آردھ پردان کریں تت پرشاہت گھر کے آنگن یا دیوالہ میں لگے تلسی کے پودھے کے سمکش اتر دشا کی طرف مک کر کے آسن پر بیٹھ جائیے آچمن اور پرنائیام کریں ماں تلسی کی پوجن کا سنکلپ کریں اب ماں تلسی کی گند اکشت پشو پرشاد آدھی سے پوجا کریں ماں تلسی کو لال وست ارپن کریں ماں تلسی میں کچھے دودھ اور جل کا آردھ پردان کریں دھوپ دیپ نیوے درپن کریں دھوپ دیپ جلا کر نزدیک بیٹھ کر تلسی کی ہمالہ سے تلسی گایتری منتر اوم شی تلسی وید مہے وشنو پری آئے دھی مہی تنو وندہ پچو دیا اس منتر کا جاپ کریں یا اوم وشنبی نمہا اوم شمشی نمہا اوم نمو بھوگتے واسودے وائے ان منتروں کا جاپ کرتے ہوئے تلسی کی گیارہ ایککے سے کیاون ایک سو آٹھ بار پرکرما کریں انتھ میں تلسی جی کی پوجا کے پشاعت میں آرتھی کریں پشپانجلے کریں پوجا منتر جاپ میں ہوئی ٹوٹی کی پراتھنا آرتھی کے پشاعت کر کے فل پشاعت کو گرہن کریں سندھیا سمیں میں تلسی کے پودھے کے سمکش پنہ دیپک پرزلیت کریں اس سے صدیب گھر میں سکھ شانتی کا واتاورن بنا رہتا ہے جے جے تلسی ماں تیری صدا ہی جے ہو آج کے لائیو اپیسوڈ میں بس اتنا ہی کل نہیں جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے مجھے دیجئے اجازت خوش ہے اپنا کالکی جیشی کشنا جیمعتا کی جیشی حری دیکھتے رہی ہے آپ کا پسندیدہ نیوز چینل فوسٹ انڈیا نیوز چینل راجستان